السلام علیکم گرلز کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب خیرے سے ہوں گی آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ڈی آئی وائے ہیر ٹونر بنانا بتاؤں گی جس کو بنانا بہت ایزی ہے اور اس سے ہمارے بالوں کے تمام پرابلم سالو ہو جائیں گے جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ہاتھوں پاؤں کی جلد کے ساتھ ہمارے بال جو ہیں وہ بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور سپلٹ اینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں دو مو ہو جاتے ہیں بال اور ان میں ڈینڈرف کا ایشو بھی ہو جاتا ہے روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں تو یہ جو ٹونر ہم بنائیں گے بہت ایزی چیزوں سے بنا لیں گے اور یہ ہمارے بالوں کو نرم و ملائم کرے گا لانگ اور سٹرونگ کرے گا اور اس کو کس طرح بنانا ہے اور اس کو کس طرح پلائے کرنا ہے یہ سب آج کی وڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی تو اگر آپ کو میری یہ وڈیو پسند آئے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم اس میں الویرے جیل ایڈ کریں گے اور یہ آپ نے بزار کیلئے نہیں کیونکہ ہم نے ایک ماہ تک اس کو بنا کر سٹور کرنا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں وائٹامین ای کے کیپسول ایڈ کریں گے یہ میرے پاس وائٹامین ای کے ہیرز کے جو ایک کیپسول ملتے ہیں وہ ہیں اور یہ دس روپے کا ایک مل گیا تھا یہ کافی بڑے ہوتے ہیں اور اس میں وائٹامین ای ہوتا ہے اگر یہ آپ کو نہ ملے تو آپ ایویون کے بھی لے سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے میکپ فکسر کا کی ایک خالی بوٹل تھی سپری بوٹل اس میں ہم اس کو بنائیں گے اور اس میں میں نے جو ہے وہ پانی سیمپل پانی جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کوٹر بوٹل یعنی ہاف سے زیادہ بوٹل میں میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کے اندر جو دوسری چیز ہم ایڈ کریں گے وہ الویرہ جیل ہے الویرہ جیل جو ہے وہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے انٹی فنگل ہوتی ہے تو ہمارے بالوں کی ڈینڈرف جو ہو جاتی ہے ونٹر میں اس کو یہ ٹھیک کرے گی اور ہمارے بالوں کو شائنی بناتی ہے الویرہ الویرہ سے بہت سے آئلز بنائے جاتے ہیں اور یہ بالوں کے لیے ہیرز کے لیے اور ہماری سکن کے لیے بہت جو ہے وہ گریٹ ورک کرتی ہے بہت امیزنگ اس کے ریزلٹ ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ نے اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے ایٹ کر لینا ہے اور آدھے سے زیادہ آپ نے پانی لینا ہے سپری بوٹل میں اور دو ٹیبل سپون بھر کے ایٹ کر لینا ہے اور یہ جو ہے ایک پوری ایک سپری بن جائے گا جو ہمارے بالوں کو نرمو بلائم بھی کرے گا اور ایک یہ مسٹ بن جائے گی جس کو کہ آپ بالوں کو سٹریٹ کرنے سے پہلے بھی سپری کر سکتے ہیں دو مو بالوں پر پورے ہیرز پر تو اس کے آپ کو بہت اچھے ریزل ملیں گے اور یہ میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں ایٹ کر لی ہے الویرہ جل اور یہ آپ ایٹ کر لیں گے اس کے علاوہ اب جو دوسری چیز ہم اس میں ایٹ کریں گے وہ ہے وارٹامین ای کے کیپسول وارٹامین ای جو ہے وہ ہمارے بالوں کو ڈرائے ہونے سے بچاتا ہے ہمارے بالوں کے جو فنگس ہے اس کو دور کرتا ہے اور بالوں کو روکھے اور بجان ہونے سے بچاتا ہے لونگ کرتا ہے تو یہ وارٹامین ای ونٹر میں بالوں کی ڈینڈرف کے لیے بھی بہت بیسٹ ہوتا ہے تو آپ وارٹامین ای کا آئل اگر مل جائے تو بہت بیسٹ ہے نہیں تو آپ نے ویٹامین ای کے دو کیپسول اس میں ایڈ کر دینے ہیں چاہے آپ ایویون کے ایڈ کر لیں یا یہ والے ہیرز کے لئے جو ملتے ہیں وہ ایڈ کر لیں اور یہ جو ہے ہمارے بالوں کو نرمو ملائم بنائے گا اس کے علاوہ ہمارے بال جو ٹوٹ جاتے ہیں اور بالکل روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں تو وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے مسائل بال ہمارے نرمو ملائم ہو جائیں گے ونٹر کے لئے یہ بہت دی آئی وائی بیسٹ ٹونر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور یہ بہت نیچر چیزوں سے بن جائے گا ایزیلی آپ کو سب چیزیں جو ہے وہ ایزیلی مل جائیں گی ایک دفع آپ کی چیزیں بائی کر لیں اور اس کو بنا کر آپ جو ہے وہ ٹھنڈی جگہ پر سٹور کر سکتی ہیں ایک منت کے لئے تو میں نے دو اس میں ویٹامین ای کے کیپسول جو ہیرز کے لئے ملتے ہیں وہ ایڈ کر لی ہیں اور اب یہ ہمارا ڈی آئی وائی ہیر ٹونر تیار ہے جو کہ بالوں کو سٹریٹ بھی کرے گا اور بالوں کو نرم و ملائم بنائے گا دن میں دو دفعہ آپ اس کا سپریے کریں گے بالوں پر بالوں کو دھونے کے بعد تو اس میں صرف دو چیزیں ایڈ کی ہیں الویوری جل پو ٹیبل سپون اور میں نے اس میں ویٹامین ای کے دو کیپسول ایڈ کی ہیں اور ہاف سے زیادہ بوٹل میں نے اس میں سمپل پانی کی ایڈ کی تھی تو اب اس کو اچھے طریقے سے میں شیئر کر لوں گی یہ دیکھیں یہ سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں یہ بلکل بھی چپ چپا نہیں ہے ونٹر اور سمر دونوں میں آپ اس طرح بنا کر اس کو اپلائی کر سکتی ہیں بالوں میں اور بالوں میں یہ جو ہے وہ بلکل چپ چپا پن نہیں کرے گا بلکہ بالوں کو نرم و ملائم کرے گا اور بال ہمارے فوراں سٹریٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اگر ہم سٹریٹنر سے سٹریٹ کریں گے تو اور یہ دیکھیں میں آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں اور یہ بلکل میری سکن کو چپ چپا نہیں کر رہا اور الویرا جو ہے وہ بھی ہمارے بالوں کو جو ہے وہ گنے سے بھی بچائے گی نرم و ملائم کرے گی لونگ کرے گی ہیلتھی کرے گی اور روکھے اور بے جان بال جو منٹر میں ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ ڈنڈر کو پہ ٹھیک کرے گا اور آپ اس کو سپلٹ اینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں بالوں کی جڑوں میں روٹس میں بھی لگا سکتے ہیں اور آپ نے ویٹمینی کی کیپسول بھی اس میں ایڈ کرنے ہیں تو یہ بہت آسان چیزوں سے بہت سستا سا ڈی آئی وی ٹونر ہیر ٹونر میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اور آپ اس کو بنا کر ایک ماہ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں پھر آپ دوبارہ بنا لیں تو بہت امیزنگ آپ کو اس کے ریزلٹ ملے گے اور اس میں ویٹمینی کی کیپسول ایلو ویرا اور سمپل پانی سے آپ اس کو بنا لیں گے تو بہت اچھا آپ کے بالوں پر گریٹ ور کرے گا امید کرتی ہوں آپ کو اس کو بنانے کی طریقے کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو نہ سمجھ آئیے تو آپ کورنٹ میں میرے سے پوچھ سکتی ہیں تو بہت امیزنگ آپ کو ریزلٹ ملیں گے بالوں پر آپ کے بہت گریٹ ور کرے گا اور بالکل بھی چپ چپا نہیں ہوگا اور سکن کے لوگ اس کو ہیرز پر یوز کر سکتے ہیں اور آپ دن میں دو دفعہ اس کا سپری کر لیں بہت اچھی آپ کے بالوں میں سے سمیل آئے گی آپ کے بال سٹریٹ ہو جائیں گے اور بہت مضبوط اور لونگ ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پلیس اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے میرے چینل مسکان بیوڈی ہپ کو سبسکرائب کریں اور مجھے نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ